دوستو سدام حسین 28 اپریل 1937 کو بغداد کے شمال میں واقعہ شہر تکریت کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے بچپن میں ہی سدام حسین کے والد کی وفات ہو گئی تھی اپنے لڑکپن میں سدام حسین حکومت مخالف مظاہروں میں خاصے سرگرم رہے 1989 میں سدام حسین نے اپنے محسن احمر حسن الباکر سے زبردستی اسطیفہ دلوا دیا اور خود عراق کے صدر بن گئے کیا آپ جانتے ہیں سدام حسین عراق کے سب سے طاقتور مسلم حکمران تھے وہ خود کو عرب دنیا کا رہنما اور تاریخ میں اپنے آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے سپا سالاروں کے برابر سمجھتے تھے سدام حسین نے بڑے پیمانے پر مسجد سکول اور مدرس سے تعمیر کروائے 3 نویمبر 2004 کو سدام حسین کو 148 کردوں کے قتل کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی اور پھر 30 دسمبر 2006 کو سدام حسین کو پھانسی دے دی گئی سدام حسین کلمہ شہادت پڑ رہے تھے کہ تختہ گرا دیا گیا